توفانی چکروات ریمل تباہی مچانے آ رہا ہے ایسی سنبھاونہ ہے کہ وہ آدھی رات کو پشنی بنگال کے ترٹی علاقوں سے ٹھکرا جائے گا احتیاط کے طور پر پرشاسن نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے لوگوں کو سترک کر دیا گیا ہے مچواروں کو سمدر سے نکال لیا گیا ہے لیکن اس توفان کا اثر بنگال تک نہیں پورے دیش تک ہونے والا ہے کئی علاقوں تک ہونے والا ہے بانگلہ دیش تک ہونے والا ہے دیکھئے ریمل تباہی مچانے آ رہا ہے پشن بنگال کے دکشن اور اتر چوبیس پرگنا تٹی زلوں میں ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے جہاں سمدر کی ہونچی لہریں تیز ہوایں اور بارش کئی پردیشوں میں اپنا کہر برپانے والی ہے چکروات ریمل بھیشن چکرواتی توفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے آج رات پشن بنگال کے ساگر دویپ اور بانگلہ دیش کے کھے پوپارا کے بیچ پہنچنے کی سمبھاونہ ہے ادھر ریمل کے الڈ کے بیچ کولکاتا سمیت کئی شہروں میں بارش شروع ہو گئی ہے ریمل مانسون سے پہلے کی موسم میں بنگال کی کھاڑی میں آنے والا پہلا چکروات ہے انمان جتایا جا رہا ہے کہ اس دوران 110 سے 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی یہی نہیں بانگال کے ساتھ ساتھ اتری اوڑی شا کے تٹیے زلوں میں بھاری بارش ہونے کی چیتاونی جاری کی گئی ہے پوروطر بھارت کے کچھ حصوں میں بھی 27 اور 28 مئی کو اتیدھک بھاری ورشہ ہو سکتی ہے دوفان کے پشم منگال اور بانگلہ دیش کے تٹیے علاقوں میں پہنچنے پر اوچی لہروں کے کارن نچلے علاقوں میں پانی بھر جانے کا خطرہ بھی منڈرہ رہا ہے موسیقی ساتھ بہتوین ساگر آئیلنڈ اور کھپوپورا کا بیچ میں کرس کرے گا پلوز ٹو ساؤوٹ ویسٹ مانگولا ساؤوٹ ویسٹ مانگولا مینس بانگلہ دیش میں ہے منگولا کے ہے اس کا ساؤوٹ ویسٹ نیر ساؤوٹ ویسٹ آف منگولا اس نے کرس کرنے والا ہے آج میڈ نائٹ تک آج ٹونٹی سکت میں میڈ نائٹ تک کرس کرنے کا سببنا ہے 21 گھنٹے کے لیے اڑانے بند ٹرینے کینسل کولکاتا ائرپورٹ پر آج دوپہر 21 گھنٹے کے لیے سب ہی اڑانوں کو رد کر دیا گیا ہے زوران انتراشتری اور گھرے لوگ کل 349 اڑانے کولکاتا ہوای اڑے سے سنچالت نہیں ہوگی چکرواتی طوفان کے چلتے کئی ٹرینے کینسل کر دی گئی ہیں ڈی آر ایف نے سمحالا موچا ڈی آر ایف نے بھی موچا سمحال لیا ہے ٹی میں پوری طرح سے تیار ہیں ڈی آر ایف کے ادھکاریوں کے مطابق ہوای اور بارش تیج ہوگی لیکن اس سے پہلے آئے طوفان امفان جتنی یہ نہیں ہوگی انہوں نے بتایا کہ ڈی آر ایف ہر چنوٹی سے نپٹنے کے لیے سکشم ہے اس کے لیے سمندر سے مچواروں کو نکال لیا گیا ہے اور تٹو پر رہنے والے لوگوں کو بھی سرکشت ستھانوں پر پہنچا دیا گیا ہے اتنی ونسپیٹ میں جو کوشٹل ایریا میں جو خاص کر ساؤھ بنگال میں کوشٹل ایریا میں جو کچھا ہٹمنٹس ہیں کچھے ایمبینگمنٹس ہیں تو ایمبینگمنٹس جو ہے وہ سٹارم سرچ کے کاران جو ہے بریچ ہو سکتے ہیں پانی بھر سکتا لو لائنگ ایریا میں اور جو کچھا ہٹمنٹس ہیں اور جو ہمارے کیٹلز ہیں ان کو ایفیکٹ ہو سکتا ہے تک اونکاتا سے ہماری ایک ٹیم جو ہے یہاں پر حسن آباد میں ڈیپلوئیڈ ہے اور جو آنے والا جو سائکلون ہے اس سے جو بھی خطرہ ہوگا اس سے نپٹنے کے لئے ہماری ٹیم پون روٹ سے چھوٹے ہوگا موسم بیبھاگ کے مطابق اتری اوڈشا کے تٹی یہ زلوں بالا سور بھدرک اور کیندر پانا میں 27 مئی کو بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ 27 مئی کو مئی اربنج میں بھاری ورشہ ہو سکتی ہے مجورم، ترپورا اور دکشن مڈپور میں زیادہ تر جگہوں پر حلکی بارش کے ساتھ کچھ جگہوں پر بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے 27 اور 28 کو اصم اور میگھالے، ارونہ چرپردیش، ناغلینڈ، مجورم، مڈپور اور ترپورا میں بارش کا انمان ہے بیہار کے کچھ ستھاروں میں بھی بارش ہو سکتی ہے ترپورا سرکار نے اگلے 48 گھنٹوں میں بھاری سے بہت بھاری بارش، تیز ہواوں اور توفان کی چیتاونی کے بعد سبھی آٹھ زلوں میں الٹ جاری کیا ہے تیاریوں کی بات کریں تو کولکاتا میں توفان سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے پمپنگ اسٹیشن کھولے گئے ہیں ایکسٹرا گاڑیاں تیار کی گئے ہیں اعتحاد کے طور پر ہورڈنگز بھی ہٹا دیئے گئے ہیں وہی توفان سے ہونے والی موسم کی گتویدھیوں پر نظر رکھنے کے لیے دکشڑ چوبیس پرگنے کے سندر بند میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے موسم بیبھاگ نے کہا ہے کہ توفان کا اثر اگلے چار دن تک رہے گا اس کے چلتے نورتھ بنگال کے زلوں میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ وستار نیوز موسیقی